زیاؤل حق سے کارگل کارگل نہ ساری سیاچن سیاچن چھین لیا چھین لیا اور 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 زیاؤل حق نے کیا کہا کہ جی مہاں تو کہا گھاس بھی نہیں پیدا ہوتی اتنے ظالمانہ تب سا تو ابھی ہماری فوج نے کیا کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی سیاست فوج نے جب بھی سیاست کی ہے فوج نے جب بھی اور جو فوج سیاست کرتی ہے اور اقتدار میں آتی ہے وہ دفاع نہیں کر سکتی ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کو انہوں نے چار اشاریہ نو بلین ڈالرز جو ہیں بھیجوائے ہیں اور نیب چیرمن صاحب نے اس کی ابتدائی انکوائری جو ہے اس کے حوالے سے پریس ٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی ہے جو ہمیں بھی پہنچا دی گئی ہے نواز شریف صاحب کہاں کہاں پیسے بھیج رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو نوٹس لیا گیا ہے وہ ایک اخباری ریپورٹ کے حوالے سے لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ورلڈ بینک نے ایک سٹیڈی کے اوپر انہزار کرتے ہوئے وہاں سے ڈیٹا لیا ہے اور اس کی بنیاد پر خبر شائع ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے چار اشاریہ نو بلین ڈالرز انڈیا میں بھیجوائے ہیں اور اس کی انکوائری شروع ہو گئی ہے صدیقل فاروق صاحب ہمیں یہ بتائیے گا یہ آج بڑی ایک اڑتی اڑتی خبر ہم نے سنی ہے ڈیرمن نیب صاحب نے انکوائری کا حکم کر دیا میاں صاحب نے چار اشاریہ نو ارب ڈالر انڈیا بھیجوائے دی ہیں اس کی انکوائری ہونا شروع ہو گئی ہے خیرت ہوئے یہ اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں آپ لوگ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ انڈیا پرو انڈیا اور انڈیا کے ساتھ دوستی اور اس حوالے سے نواز شریف صاحب پر خلاف ایک لا بھی بہت عرصے سے کام کر رہی ہے اور وہ آدمی جس نے پانچ کے مقابلے میں چھے دھماکے کر کے انڈیا کے دانٹ کھٹے کیے اور جس کے کریڈٹ پہ لاہور ڈیکلیریشن ہے اور جس نے سی پیک بنا کے انڈیا کے جو ان کے نزدیک اقتصادی مفادات انڈیا کے اپنے ہیں ان کو جس طرح سے ان کے خیال میں کہ بہت نقصان پہنچا ہے ہمیں اور وہ انہوں نے ایک پورا اس میں راہ کا سیل بنا دیا ہے کہ اس کو تباہ کرنا ہے وہ انڈیا کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا اور یہ الیکشن سے پہلے سارے یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ کچھ معاملات تیہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے گھوڑے بن جائیں باقی تیار ہو گئے ہیں تو تین پارٹیاں گھوڑا بن گئی ہیں آپ کیوں نہیں ہمارے گھوڑا بنتے بات اتنی ہے اور یہ سارا جو ہے کام اس لیے ہو رہا ہے کہ نواز شریف کو کسی طرح سے ہم اس کی جو نروز ہیں وہ توڑ دیں اور وہ بھی ہماری بات مانتے ہیں آپ کہنے کچھ گھوڑے بن گئے ہیں کچھ ہاتھی بن گئے ہیں نہیں کچھ ہاتھی ہیں یہ شیر ہیں ببر شیر ہیں میں اس بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ جو بہت سی اچھی باتیں ہوئی ہیں یہاں کہ ہمیں میرے خیال میں ستر سال کے بعد تو کم اکم سیکھ لینا چاہیے ہم نے مل کے آگے بڑھنا ہے ہمارا اختلاف رائے تو ہو لیکن اسے دشمنی اور ایک دوسرے پر گولیاں برسا دینا تحریک انصاف نے یہ جو دھرنا دیا تھا اگست والا یہیں انہوں نے تیک کیا تھا کہ ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے اچھا جی پھر آگے بڑھے کہ ہم یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے انہوں نے ہر وعدہ توڑا اس وقت بھی توڑا ریڈ زون کے حوالے سے پھر بھی توڑا آپ سب کو پتا ہے اس لیے میں تو یہ چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی والے یہ معاملہ جو ہے وہ بارہ مہی والا مناتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں جو آپ سپورٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو نہیں میں نہیں سپورٹ کر رہا آپ کہیں وہ مناتے چلے آ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اجازت لینا اور قانون کوئی چیز ہے تو پھر جس کو اجازت ملی ہے وہ کر لے جس کو اجازت نہیں بھی لیو نہ کرے اس کو اپنی ناک کا مسئلہ اور انہوں نے کہا کہ جی الیکشن سٹیک پر ہے میں کہتا ہوں ریاست پاکستان سٹیک پر ہے بہت عرصے سے ریاست پاکستان تب چلے گی اور اس کی عزت اور وقار ہوگا جب اس کے سارے جو پلرز ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ اکار میں کام کریں اس لیے مربانی فرمائیں اور حدود و قیود میں رہا کریں اور بات بھی اتنی کریں جو ہونی چاہیے سب سے پڑی بات میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہتا رہا ہوں کہ بھائیو بیٹھو ماضی کو چھوڑ دو اس ریاست پاکستان کو آپ نے بچانا ہے نہیں یہ پہلے آدھی رہ گئی ہے اس سے سیاچن چھین لیا گیا ہے آج تک ہزاروں ہمارے فوجی شہید ہو چکے ہیں ہم ایک انچ واپس نہیں لے سکے کارگل پہ کیا ہوا کارگل کے معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف امریکی صدر کے ساتھ مزاگرات میں بیٹھے ہیں اور اس نے چٹ پہ لکھ دیا کہ لو جی قائد اعظم پوسٹ بھی آپ کی گرگل ہم نے ایک انچ لیا دیا دیا ہی دیا کچھ نہیں لیا کس کو دیا ہم نے ہم نے انڈیا نے چھین لیا جنہا زیاوالحق سے کارگل کارگل چھین نہ ساری سیاچن سیاچن چھین لیا چھین لیا اور زیاوالحق نے کیا کہا کہ جی وہاں تو گھاس بھی نہیں پیدا ہوتی اتنے ظالمانہ تب سا تو ابھی ہماری فوجیں کیا کہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی سیاست فوج نے جب بھی سیاست کی ہے فوج نے جب بھی اور جو فوج سیاست کرتی ہے اور اقتدار میں آتی ہے وہ دفاع نہیں کر سکتی سیر کامران صاحب یہ سیر کامران صاحب ابھی آمیر صاحب کہہ رہے تھے رونز ہونے چاہیے لاؤ کے مطابق ہونا چاہیے ایک جو بات انہوں نے کی کہ یہ جو سڑکوں کے اوپر یا باگیچوں کے اندر یا گراؤنڈز کے اندر لوگوں کا راستہ روک کے اتجاج کرنا ہے تو مارلوڈ بلوک کر دو اتجاج کرنا ہے تو اسلام آباد بند کر دو اتجاج کرنا ہے تو کچھ اور شہر کا ناتکہ بند کر دو تو یہ روایت اچھی نہیں بڑی اچھی سیجیشن دی ہوں ان کے جائیں باہر نکلیں شہر سے لوگوں کو بلائیں پھر پاپولیریٹی کا بھی پتا چل جائے گا ہاتھ جماعت کا نہیں شہر سے باہر نکلنے کی تو میں نہیں بات کروں گی کیونکہ جہاں پہ بھی جائیں گے لوگوں نے آنا ہے اگر جلسے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اکرابتہ ہوتا ہے عوامی لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایک جگہ جو ہے جیسے باقی سیولائز جگہوں پہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ آپ اس کو کر دیں مختص کہ یہاں پر جلسہ ہو سکتا ہے یہ قوانین ہوں گے یہ قوائد ہوں گے یہ ذاپتے ہوں گے اور میں نکل ہوں گے اور میں نکل ہوں گے اور میں نکل ہوں گے آپ نکل ہوں گے سعید دنی صاحب نے نہیں ملاقات کی انتظامیاں نہیں سعید دنی نے سعید دنی نے ہوا میں تو نہیں پہلو سعید دنی نے سعید دنی صاحب پرمیشن نہیں جاتا نا سعید دنی جو ہے وہ حکومت ہے جللہ رکھ دیتا ہوں کہ اس شہر کے جو شہری ہیں نا جی ان کے بھی کچھ بنیادی حقوق ہوتے ان کے بھی کچھ بنیادی حقوق ہوتے امیان صاحب بھی آج کر بڑے جلسے کر رہے ہیں سعید دنی صاحب کیا کہتے ہیں ہم دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر جمہور کون ہے جمہور تو عوام ہے آپ دنیا کے ہر بڑے شہر کے اندر میں بھی دنیا بھر میں رہا ہوں ٹولانٹوں کے اندر انٹی وار ڈیمانسٹریشن میں پانچ لاکھ لوگ نکلتے ہیں اور وار کدھر ہو رہی ہے عراق کی وار کے اوپر بات کرتا آپ ویٹنیم کی وار کے اوپر امریکہ کے ہر شہر میں ہوا اور کہاں ہوتا ہے واشنگٹن کی روڈ دیکھ لیتے ہیں وہ سیاست نہیں تھی کبھی انسانیت کی بات تھی اور میں انہیں سلام پیش کرتا کہ مسلمان جہی دورے تھے اور غیر مسلم کرسٹن مظہرے کیا بات تھے تو ہم ڈی چاک کے کونے پہ جا کے بیٹھے تھے ہم نے شہر اسلام آباد نہیں بند کرنے دیا تھا شہر اسلام آباد اسی طرح چلتا رہا ہم نے دھنہ پارلیمنٹ کے سامنے دیا تھا اور یہ کہتے تھے پارلیمنٹ کے سامنے دھنہ نہیں دیا جا سکتا تو جمہوریت کی علامت کون سی جگہ ہے کس جگہ جا کے دھنہ دے جس طرح کا الیکشن کرایا تھا الیکشن کی لاز ابھی خود مانتے ہیں اسی لئے تو وہ تین گھٹے اگر ہم نے اس کے سامنے جا کے مزارہ کریں دھنہ ڈالا تھا تو یہ انہیں برا لگتا ہے اگر اتنی بات تھی تو کھول دیتے پارٹی نے مزارہ کرنے کو اگر کوئی نقصان ہوا دیکھے دو پاچستان میں اصلی جمہوریت نہیں ہے پاچستان میں جمہوریت کے نام پر جو ہے دھبا ہے یہاں اصل میں ڈیمنکریسی ہے ڈیموکریسی نہیں ہے جس طریقے سے ووٹوں پر ٹھپے کراچی میں لگائے گئے تھے اس کی فلمے تک موجود ہے اس کے بعد جو لوگ الیکشن وہ جی جائے آپ کے سرپرسٹوں نے کم لوگ ہے یہ تو فالس منڈیٹ ہے فالس منڈیٹ والے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے جو آدمی چوری اور ڈکیتی کرتا ہے جو ملک کے خزانے کو چوری کرتا ہے جس کے اوپر آج بھی آپ کہتے ہیں ایک دشمن ملک میں فور پوائنٹ نائن بلین ڈالر یہ جھوڈ ہے یہ الزام ہے فضول باتیں ہیں حامل صاحب پاچھے بس ہی ختم ہوگیا میں جاننا چاہتا ہوں یہ ایکیسیشن یہ تمام چیزوں کے اندر ہم ہم الیکشن کے اندر ہم یہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں کیا کہتے ہیں میں فیصل صاحب یہ کہوں گا کہ دیکھیں ابھی بھی پاکستان کی سیاست الزامات کی سیاست ہے یہ الزامات جو ہیں یہ کہیں سے آ جائیں اس کے بعد پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ اتنا انکیپبل ہے کہ پاکستان کی عدالتیں پاکستان کے تحقیقاتی عدارے پاکستان کے اس کے جو سپورٹنگ عدارے ہیں ان کے اندر یہ کپیسٹی نہیں ہے کہ یہ سارے الزامات کو ثابت کر سکیں ان ٹائم جہاں ایک ایسا عدلیہ کا نظام ہے کہ اگر فرض کیا تیس تیس چالیس چالیس پچاس پار سات سات سال کے کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں وہی وکیل جو ہیں وہ پیش نہیں ہوتے وکیل پیش ہوں تو جج پیش نہیں ہوتے اسی طرح جو سیاستدان ہیں وہ آپ کو جو مرضی بتاتے رہے ہیں ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے ہیں یہ الزامات کی جو سیاست ہے یہ پاکستان کو اسی طرف لے کے جائے گی جس طرف اشارہ ہے کہ کیاوس ہے